اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخرے کار دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے اپنے نیز اس کے ماں باپ کے بارے میں تعقید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور اگر وہ تیرے درپے ہوں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہاں نہ ماننا ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو جو کام تم کرتے رہے میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا دقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بلفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں خدا اس کو قیامت کی دن لا موجود کرے گا کچھ شک نہیں کہ خدا باریک بین اور خبردار ہے بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا عمر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مسیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا بے شک یہ بڑی حمد کے کام ہے راہی غرور لوگوں سے گال نہ پھولانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ خدا کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا اور چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا کیونکہ اونچی آواز گدھوں کسی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے